بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں اللہ فرینڈز امید کرتا ہوں بلو خریہ سے ہوں گے میں حمد وقاس اور آپ کو خوش امبود کرتا ہوں اگر آپ لوگ نئے ہیں چینل پر تو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ پلانٹ سے لیٹر جتنے بھی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں آپ کو بروقت ملتی رہے ہیں انگور کے کچھے جب پکنے لگتے ہیں تو انگلنے سینے لگتے ہیں اس کے لئے کون سا سپریہ کرنا چاہیے ایک ویور کا سوال ہے جس میں ہمارے گریفز جو ہیں وہ ہر ویسٹیں کے قریب ہوتے ہیں تو جو بنچز ہوتا ہوتے ہیں meaning جو معاระ حرөی نرم ہونا شروع ہم ہوتا ہے اس کی وجہ سے اگر تیز آندھی آتی ہےุ بارش یا پھر ہماری پانی کی اسسمنیجمنٹ انگلی ب 저희 وہ پھڑنا مôt behalf جاتاہ یا پھر بنچز کا بینز میں جوOSSانٹ ہوتے ہیں اس میں نمیں برقرار رہ دوا ہویا ہے انہون کے سورج روشنے نہیں پہنچ باتی تو اس کے وجہ سے جو ہمارا فروٹ ہے وہ گلنے سننے لگتا ہے اور اس سے مختلف قسم کے انسیکس آجاتے ہیں اگر آپ کے بنچز کا سائز بہت بڑھا ہے اس میں فروٹ بہت زیادہ لگا ہوئے تو کوشی کریں کہ ان کی پرونے کر لیں تاکہ اس میں ہوا بھی گزر سکے اور سوری کی روشن بھی پہنچے تاکہ وہ گلنے سننے سے محفوظ رہے اگر اس میں انسیکس کا ڈیک آجاتا ہے بعض ٹائم انسیکس بہت زیادہ ڈیک کرتے ہیں جس نے ہارا جو فروٹ ہے وہ ہر ویسٹیں قریب ہوتا ہے تو آپ کو میں چند زیروں کے نام بتا دیتا ہوں اگر آپ ان کا استعمال کرتے ہیں تو جتنے بھی انسیکس ہیں وہ آپ کو فروٹ سے دور رہتے ہیں لیکن ایک بات کا آپ نے ذہنہا رکھنا ہے کہ آپ نے کم از کم دس سے پندرہ دن پہلے یہ سپریز کرنا ہے کیونکہ تھوڑے زریلے زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے آپ نے احتیاط لازمی کرنی ہے آپ کیونکہ جون میں پنجاب میں ہر ویسٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ نے دس سے پندرہ دن پہلے اگر آپ لوگ کو فکرونیل کا استعمال کر دیتے ہیں سپریہ کرا دیتے ہیں کلوروٹائی فاس کا سپریہ کرا دیتے ہیں یا پھر آپ لیمڈا کا سپریہ کرا دیتے ہیں تو جتنے بھی انسیکس ہوتے ہیں کیلے ہوتے ہیں کیلے مکوڑے ہوتے ہیں یہ آپ کے گریپ سے دور رہتے ہیں اور آپ کو جو گریپ سے بلکل آتر اور تازہ رہتے ہیں لیکن اپنے احتیاط میں آپ کو پھر بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دس سے پندرہ دن پہلے انجینل کا سپریہ کرنا ہے اگر آپ لوگو بعد میں کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا آپ نے ایک سو دس سے پندرہ دن پہلے آپ نے اس کے انجینل کا سپریہ کرانا ہے اگر آپ کے فروب کے اوپر پچھلے سال یا پھر آپ کو پتہ جل رہا ہے پتہ جل رہا ہے کہ میرے فروب کے اوپر انجینل کا ڈیک ہو سکتا ہے پھر آپ نے احتیاط دور پر انسیکس کے ناظمی کے آنا ہے